اسلام علیکم دوستو میرے نماز بلکر آپ دیکھ رہے ہیں پاک بائک ارماز بلکی یوٹیوب سینل تو آج کی یہ ویڈیو نیا جاری ہے گئر کی سیل کی بارے میں تو آج کی ویڈیو میں آپ کو دیکھوں گا کہ آپ اپنے بائک کی گئر کی سیل جو ہوتی ہے وہ کارپے کسی چینج کر سکتے ہیں کہ آپ کا بائک جو ہے وہ گئر والی سیٹ سے اور لیگ کرتا ہے تو اس کا مسئلہ کیا ہوتا ہے اور اس کے سلوشن کیا ہے تو اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی گئر کی سیل خراب ہو چکی ہوتی ختم ہو کرتی ہے تو یہ سامنے سکیل سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہونڈا سیمنٹی سی سی کی سیل ہے اور یہ اینجی کی سیل ہے تو یہ میں لیا تھا میں سچ ایکسپیٹ ٹوڈیو پنا کے آپ کو بھی دکھاتی چاہتا ہے تاکہ آپ گر آپ کی آئل لیک ہو رہا ہے تو آپ بھی ٹھیک ہوتا ہے اس کے لئے دوستو آڈیو لیماغل کیونکہ آڈیو میں اچھی نہیں ہے کہ میں میرے کلہ خراب ہے تو امید کہ ہم سمجھ سکتے ہیں اور آپ کو ویڈیو کو دیکھیں آپ کو امید ہے کہ سمجھ آجائے کی اور سمجھ آجائے کی تو شکر ویڈیو پر جو مقصد پورا ہو جائے گا ایسا کہ آپ خاصل کریں تو آپ کو یہ ویڈیو میں دیکھیں گے اگر آپ کو اس نامی سنے تو آپ کو یہ ویڈیو دیئی ہے جن اس ٹائم پر چاہتا ہے جس میں آپ کو یہ ساری ویڈیو سمجھا جائے گی سبسکرائب نہیں گا سبسکرائب میں کرتا ہے اس طرح کی ویڈیو سن سرائی چکے ہیں اسے ہمارا جائے ہی ہی کے اس سرائی ویڈیو سن سرائی کو شروع کیا ہے سٹیپ میں سٹیپ میں اس ویڈیو میں دیکھ رہا مل جائے گا تو ابھی اس گیر نکل رہا ہے نٹ کھول کا اس طرح میں چھٹکے دیکھے ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے اس طرح آپ نے یہ گیر باہر دکھا لیا تو سامنے جو پیسے آپ دیکھ رہے ہیں وہ بلیک کنال کی تو وہ اس میں جو ہے وہ سیل ہے فاؤں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی آل جو ہے وہ لگا ہوئے تو آپ نے پیچ گیا اس کے مند سے ٹیسٹر کے مجھے دکھا ہے آپ نے اس میں کوئی آرین اس نگاہ لینے نگاہ لینے کے بعد جو ہے آپ نے آپ کے نئی سیل لگا لینے تو اب یہ سامنے ٹیسٹر کے مند سے ہم اس کو نکھا رہے ہیں ہم دیکھیں کیسے رہن کرتی ہے پرنٹ ٹیسٹر کو دبانا ہے تاں کے اندر کس ہے اور آپ نے اس کو پرٹیڑا کرتی سائر فڈیو کو دکھائیں چاہا رہے ہیں اس طرح آپ نے اپنے اس کو ٹیسٹر کے مند سے اس سیل کو پاک کرتی ہے پھر اور Produble اس کے محکم میرے پھر سے بچہا ہے هذه، 네 ابکاتی اللا کو پھاروینے گے اپنے ٹیسٹر کو پہل گئے ہمجھیں چکے کہ شمup جانتے ہیں کس سے آپ محکم کی گوز چینٹر کا پانچے جانتے ہیں اب آپ کو سیل کرتی ہے اس سے آپ کو کاٹ تیليم کرنے کا محکم سائر سے آسی کرتے ہیں اندر نوڑ تکرپس کے مند سے نہایا تک کے لائے پروز ایسٹر کے مند سے برہ سوچائے اس پر ہوگ resident ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں ہم اس کو ڈالے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اس میں ڈال دے نا پیچھے کسی چیز کا صحیح پندل سے آپ نے اس کو ٹھوکر مانی تاکہ یہ جو ہے یہ اندر اس گیر کے اندر فکس ہو جائے پہلے آپ نے اچھی طرح سے اس کی سافت سفائی کر لینی جس طرح یہ ٹیسٹر ایسے کوئی کپنا لے گا سفائی کر رہے جس طرح آپ نے بھی اچھی طرح سے اس کی سافت رہے کرنے بھی سافت رہی کریں گے تاکہ کوئی بھی اندر سے مٹی بھی غیرہ کوئی دھول جو بھی اویل شیل پچھ رہے تھا کہ وہ اٹھ جائے کیونکہ وہ اٹھائیں گے تو وہ پھر بھی لکھی جو ہو سکتی ہے اب نیو آئے جو ایسید ہے اس کو بھی آپ سافت رہ کر دے اور جس طرح آپ دکھائی جا رہے ہیں یہاں سے آپ اس سے ڈال لہے ہیں اور جو کٹ ورنی سائیڈ ہے وہ اپنے دوری سائیڈ بھی لانے جہاں پہ اپنے نمبر ایک لکھی ہوئی ہے والا سپرین آئی ٹھا تکرائی ہی ہیں وہب جو کٹ والا سپرینی سائیڈ ہا وہ آپ سے اپنے اندر کی جانب دال بدلیں گے نہیں کیا آپ کو اندر کی طرف پھر آپ کو فائدہ نہیں چلگی جس میں وہ اب آنategا مالے کڈے رہے ہیں جو پوری گول ہوتے ہے جس میں супруг نہیں ہو تو وہ آپ سپس اندر کی دہگا ہے اندر کی طرف ہم راہے ہیںں بہت چ Laurent لکھائے ہیں اور اسے کے معطر دکھائی یہ جو سیل ہے آپ کی ڈل جائے گی جیسے ہم ٹھوکر مارے جیسے آپ نے کوئی چیز لے لی نہیں ہے اس کا ٹھوکر مار لی نہیں ہے اب یہ جو ایسا ٹھوکر لگتی نہیں ہے اس کا میں سوچا کہ اس ٹاپ کو مدار جائیں پھر اس کے بعد اس کے ٹھوکر مارے تاکہ یہ سی طرح سے اندر فکس ہو جائے اگر فکس نہیں ہوگی تو آپ کا جو آئل ہے پھر لیک ہوتا رہے گا اس ٹھوکر کے دو تین نٹ ہوتے ہیں دو تین نٹ کھولیں گے اور اس کو اتنا زیادہ ٹیٹ نہیں کرنا جب آپ ٹیٹ کریں گے اس کو زیادہ ٹیٹ نہیں کریں کیونے ٹیٹ کریں گے تو آپ کا یہ جو نٹ ہوتے ہیں غروض ہو جاتے ہیں پھر اس لیے آپ جو بھی نٹیں زیادہ ٹیٹ نہیں کرنا وہ زیادہ ٹیٹا بھی بھی چھوڑنا زیادہ ٹیٹا بھی چھوڑنا نے سے دوسری زیادہ ٹیٹا بھی چھوڑنا ہے کہ اس قسم کو ضرور کریں گے آپ نے دوسری investے کریں یہ فیکس نہیں ہوگی اس کو نٹ کریں گے اگر آپ ایک سیٹ سے ماریں گے تو ایک سیٹ سے ماریں گے تو ایک سیٹ سے رہ جائے گی تو پھر وہ آئل سے لیگ ہوگا اس لئے چاروں کونوں میں آپ نے سیٹا سیٹوں پر مارنی ہے تاکہ آئل کی سیل ہوتی ہے گئر والی یہ چھائی سیٹ سے بیٹھ جائے اب یہ آئل سیل ڈالنے کے بات آپ نے صاف شکر کر کے دیکھ لینا ہے اور اس باتے یقین کر لینا ہے کہ آپ کا جو آئل ہے وہ دوبارہ اس میں سے لیگ نہیں ہو رہا اگر لیگ ہو رہا ہے تو آپ نے سیل سیل سے ڈالی نہیں ہے اور آپ اس کو ٹھوکر مارکی چیک کر سکتے ہیں کہ یہ لیگیج بند ہوتی ہے یعنی تو آپ کی سیل جو ہے وہ آپ کو ٹھیک نہیں ہے یہ ذریعی ہے ڈال کر آپ نے سکاہ کا اس کو چیک کر لے پر اور میں میرے کرتا ہوں کہ آپ اگر آپ اٹھال دیں گے آپ نے ٹھوکر سکاہ کو مارک صحیح کر لیے صاف کریں گے تو آپ کو کوئی قسم کا آجی اور یہ لیگی جو ہے وہ آپ کو دیکھنے نہیں ملے گی تو ڈالنے کے بعد آپ نے یہ جو ہے وہ جو ٹھابا شاپ ہے اس کو ٹیٹ کر لیے اس کے بعد آپ نے کی ایر لیور کو بھی ڈال لینا ہے اور اس کو بعد بھی چیک کر لیے کہ اس کی آئل لیگیج ختم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی واقعی ممید کرتا ہوں آپ کو یہ ساری ویڈی سمجھو کہ سٹیپ پہ سٹیپ پہ ساری جیسے سمجھ آ چکی ہوں گی کہ کس طرح ہوئے جو آئل چیل اس کو چین کیا جا سکتے ہیں تو آپ کو یہ ساری ویڈی سمجھو کہ آپ صرف یہ ڈال دی ہے یہ لیگی جو سٹیپ ٹیٹ کر دیں گی ناٹس کا یا آپ کو ٹیٹ کرنا ہے گا آپ کو ٹیٹ نہیں کیا تو یہ آپ کی جو چوڑیاں گیر والی یہ بھی خراب ہو سکتی ہیں تو آج کی ویڈی پسند ہوئی آپ کو آج کی ویڈی پسند ہوئی ویڈی پسند ہوئی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر لائے تو آپ کو ٹیٹ کر دیں تو آپ کو ٹیٹ کر دیں اور اگر آپ کو اس طرح کوئی قویسٹن ہے کوئی سیجیشن ہے تو آپ نے جو بیٹس پر بتا دیں اور میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک کے لئے اسلام علیکم اللہ حافظ موسیقی موسیقی